اب ماہِ رمضان شریف بھی اللہ کی نشانی ہے تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا اس کے کچھ ہاتھ تو نہیں ہے کہ اس کی دستبوسی کریں تو ماہِ رمضان شریف جو اللہ کی نشانی ہے اس کا احترام کیا ہے اس کی تعظیم کیا ہے تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں ماہِ رمضان شریف میں عبادتوں کا احتمام کیا جائے یا اس کی تعظیم ہے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے یا اس کا احترام ہے میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی ماہِ رمضان المبارک قریب آتا تو میرے سرکار اپنے صحابہ کو عبادت کا شوق دلانے کے لیے اپنے صحابہ کو عبادت کا ذوق دلانے کے لیے اپنے صحابہ کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آقاِ کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان رمضان المبارک کی برکتیں بیان کرتے رمضان شریف کی فضیلتیں بیان کرتے رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرتے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ رات آنے والی ہیں وہ شب آنے والی ہیں جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا پیار کی نظر سے دیکھے گا الفت کی نظر سے دیکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس ببندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے ہم کس کس کی نگاہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم کس کس کی توجہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی یقیناً اللہ کا بڑی شان والا ہے گوز پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگائے رحمت پڑ جائے اور وہ رمضان شریف کی پہلی دات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا کی نگائے رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی اس کو جہنم کی آنکھ چھو ہے اس کو جنا نہیں سکتی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بری رات آتی ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں اس وقت ہمارا سب سے قریبی رشتے دار اگر کوئی ہے تو وہ اپنا موبائل ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے اس قدر قریبی رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے باپ سے بھی قریبی رشتہ موبائل سے بیوی سے بھی زیادہ قریبی رشتہ موبائل سے آپ کہیں گے اتنا قریبی رشتے کی آپ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جتنا قریبی رشتے دار ہوتا ہے اس پر توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے لگن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری آنکھ بھی بستر پر کھلی نہیں ہوتی اور ہم سیدھا ہاتھ اٹھا کر کے آدھے آنکھی بند ہوتی ہے اور آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ہم پہلے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل بیوی کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل والد کے پاس بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل حد تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل یقیناً اگر کام کے میسجز ہو اور اگر کام اور ضروری چیز ہو ٹائم دیکھنا ہو تو آپ یقیناً موبائل کو ہاتھ ملیں موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن انسان کتنا ڈوب گیا عبادت کا سارا وقت انسان اپنے موبائل پر ضائع کرتا ہے وقت کی قلت انسان بار بار شکایت کرتا ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے ٹائم میرے پاس نہیں ہے وقت میرے پاس نہیں ہے میں بہت مصروف ہو گیا ہوں میں بہت بیزی ہو گیا ہوں لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے دو دو تین تین بجے تک کے آن لائن رہتا ہے بلا ضرورت ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں بلا ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں موت کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے سوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج گروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یاد ہے یہ بات اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج تلو ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ کسان اگر یہ سورج گروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا اس کا بیٹا بیج بوئے گا اس کی بہو بیج بوئے گی اس کی بیوی بیج بوئے گی اس کے رشتے دار بیج بوئے گی لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج گروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں کبھی شم برات کی شکل میں کبھی شم قدر کی شکل میں کبھی اللہ اکبر ماہ شابان کی شکل میں کبھی لیلت برات کی شکل میں کبھی شم میرات کی شکل میں کبھی لیلت الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈھوب گیا ہے یہ مقصود راتیں تجھے دے رہا ہوں مقصود دن تجھے دے رہا ہوں ان ذاتوں میں میری عبادت کر لے ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں سکتر کا سواب عطا کرتا ہے اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا ایک ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور پڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب سواب عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی بھوریں اللہ کی بارگاہ میں عز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمد لگانے سے بچے اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو بہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ اسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہیں بس تمام ابلین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا دانے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو زائے کر دیتے ہیں تاجیروں کا سیزن آتا ہے تو تاجیر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پر اتنی محنت کریں گے راتی میں کہ سال بر اگر کوئی کشٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بر بیٹھ کے کھائیں گے لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے ٹیلروں کا سیزن آتا ہے فلوں کا سیزن آتا ہے ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے ارے یہ کیا کم ہے میرے رسول سچے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا ماہِ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروبِ آفتاف سے لے کر صبح صادق طلو ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تُو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں اگر تُو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں اگر تُو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں یہی وجہ تو ہے حضراتِ صحابہِ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں اور کیسی تیاری کرتے ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں ہماری تیاری کیا ہے سہری میں ترلی کے مسالے کو چاہئے سہری کے اندر یہ چاہئے سہری میں وہ چاہئے افطار میں یہ چاہئے افطار میں وہ چاہئے مجھے اس سے کوئی جہوشکوہ نہیں میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخان وسیع کر دیا کرو گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا سوا بتا کرتا ہے اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشابگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا سوا بتا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو بان دیا کرتے تھے رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو بان دیتے تھے کیوں بان دیتے تھے بستر کو اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے سونے کی راتیں گیارہ مہینے کی راتیں ہیں اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزہ نہ گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے بستر بان دیتے تھے اور اپنا معمول کیا ہے جو فجر میں سوئیں گے تو وہ آسر میں اٹھیں گے رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت قیمتی وقت آ رہا ہے بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ساٹھ ہزار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں پانچ لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے تو جمعہ کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر ہر سکڑ میں پانچ پانچ لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے آخری ساعت آتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعیرات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج گروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں جو پانچ پانچ لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا اب آخری سکڑ میں جو گروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اور اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کتنا قیمتی وقت تو ہوتا ہے افتار کا وقت کتنا قیمتی ہے سہری کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پرگرامات شروع کر دیئے دینی پرگرامات مجھے دینی پرگرامات اگر ٹی وی پر نشد ہوتے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوئی تھا اگر آپ سہری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا مو پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے افتار کے وقت آپ واتس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو ساری زندگی تڑپ رہے ہو اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے مسئیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے ہم کہاں کہاں ٹائمز آئے کرتے ہیں حضرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت زلیل نہیں ہوگی اس وقت تک میری امت رسوہ نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت زلیل اور رسوہ نہیں کر سکے گی اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو تازیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت زلیل اور رسوہ کر دی جائے گی آج لوگ سریع کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں بڑے بڑے اسکولر مفقرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے امت کا حال کیا ہے امت زلیل کی ہو رہی ہے امت رسوہ کی ہو رہی ہے آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی زلت کی وجہ کیا ہے ایک ننی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا امت کی ایک بیٹی کی آبرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے دخت و تانچ کے لیے سامان کرتی ہے یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا اہل سیاست سیاست کے معاملات جانے ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے کیفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو زلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہیں دبائی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر تمہیں گربت کی سطے سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کب تک دوسروں پر اہلی اٹھان دے رہو گے میری قوم کے جوانوں اللہ کے حبیب نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا اکبال دو نہ روتے ہیں وائے ناکامی متائے کارما جاتا رہا کارما کے دل سے احساس زیا جاتا رہا ماہ رمضان میں شراب کی اڈوں کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کی بٹن کو چھیر کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے اپنے ماہ باپ کا دل دکھانے والے لوگوں پہ ظلم کرنے والے نماز کے عوقات میں بس ترقی پہ سکون کی نیند سونے والے دیت دل کھول کر کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے اپنی غیرت کے کانوں سے اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوہ نہیں کر سکے گا میری امت کو اس وقت تک کوئی ظلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی حضرت امہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں پھر اس وقت امت کو زلط اور رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے کل پک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بل کر دیتے تھے داریا مڑانا بند کر دیتے تھے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے اب تو لوگ کس قدر ویباک ہو گئے کس قدر نیڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑنے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے ہمیں تو پان کی عادت ہے ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے شرم کرو شرم کرو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں جو نبی کے نام پر بارہ سولہ گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے اور جب سے تم نے احترام رمضان المدارک پرک کر دیا تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا اور اب تو لوگوں کو احساسِ گناہ بھی نہیں رہا احساسِ جرم بھی نہیں رہا گناہ کے ساتھ اگر احساسِ گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آنکھ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے لیکن اب ہمارے اندر احساسِ گناہ نہیں ہے اب تو ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں احساسِ گناہ کیا ہے اگر انسان گنے گار ہو اور احساسِ گناہ بھی ہو تو وہ ایک نیک دن صدر جاتا ہے وہ ایک نیک دن سمر جاتا ہے ہمارے پاس احساسِ گناہ ختم ہو گئے آئیے بتاؤں احساسِ گناہ کتنی قیمتی چیز ہے رمضان شریف میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ہوتلیں بند ہیں تو غیر مسلموں کی ہوتلوں میں کھا رہے ہیں چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں جو تیرا کچھ نہیں بگار سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے اب تو روزے بھی رسم بن گئے جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتا جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھ لیں یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو لوگ تانہ دیں گے عادت ہے پھر روزہ عبادت کیا ہے روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزے کا حق یہ بتایا ہے اگر تُو روزہ رکھے تو سری بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزے دار رہے تیری زبان بھی روزے دار رہے تیری آنک بھی روزے دار رہے تیرا پیر بھی روزے دار رہے تیرا کان بھی روزے دار رہے کان روزے دار اس طرح کہ کان اللہ کے معمول کردہ چیزوں کو نہ سنے ہاتھ روزے دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کریں زبان روزے دار اس طرح کہ زبان اللہ کی معمول کردہ چیزوں کو عدا نہ کریں پیر روزے دار اس طرح کہ پیر اس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے جب تو ان سارے آزا کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں ہر عمل کی جزا جنت ہے روزے کی جزا خدا کی ذات ہے اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے ایک تو افطار کے وقت دوسرا لقائے رحمان کے وقت خدا کی زیارت کے وقت صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چال دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے یہ روزے داروں کی شان ہے آج کی روزے کیا ہے جس میں جھگڑا جس میں گیبت جس میں چگلی جس میں فساد روزے کو عادت مت بناو روزے کو عبادت بناو احساس مٹ گیا عبادتوں کا احساس مٹ گیا گناہوں کا احساس ختم ہو گیا جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق دانا کر سکا لیکن آج احساس نہیں ہے اس لئے لوگ ہستے ہستے افطار کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ دا ہو سکا آنسو بہاتے ڈرتے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری ساری نیتیں تو دسترخان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت آئیے ایک بات نکل آئی احساسِ گناہ کیا ہے احساسِ گناہ آقا نے فرمایا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا تم زلیل و رسوہ ہو جاؤ گی احساس ختم ہے گناہ کا اسی لئے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو زلیل ہو رہے ہیں احساس کسے کہتے ہیں احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے آپ مجھ پہ حد لگا دیں حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں اللہ کے حبیب نے احساسِ گناہ دے کر کے فرمایا کہ جا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا اس کو دودھ کون پلائے گا جائے اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے وہ بچے کو دو سال تک دودھ پلاتی رہی اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی بچہ روٹی کھا رہا تھا اس کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے حضور نے تین مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو دھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا دوبارہ پلٹ کرنا آتا لیکن احساس گناہ تھا گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں اس خاتون نے تیسری مرتبہ حاضری تھی حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اللہ کی حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیئے تھے تو تُو نے اظہار جرم کیوں کیا اب چونکہ تُو جرم کا اظہار کر چکی ہے اقبال گناہ کر چکی ہے اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی اور اس کو سنگ سار کر دیا گیا جب وہ مر چکی اور اس کو دفل کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبقت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں موہ کالا کیا میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ ستر جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت تتا فرما دیتا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے اس کو نہیں بیان کروں گا لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک مسلک سوفیہ ہے سوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے امام گزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے اور جس نیکی پر خدا تجھے بکش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پہ لانت کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا اس نے با گناہ کیا تھا اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ اکبر القبائم ہیں ستر کی فہرست امام سیوتی نے گنائی ہے اور پھر ستر کی فہرست جنانے کے بعد فرماتے ہیں ستر پر یعنی ایک دو تین چار والا ستر نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو ستر فرمایا ہے یہ ستر گنتی والا ستر نہیں ہے بلکہ کسرت بتانے کے لیے ستر ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے پچاس بار سمجھایا تو نہیں مانا میں سو بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نینینو کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ سو نہیں گنتی کا سو نہیں یہاں سو بتانا کسرت بتانے کے لیے ہے یہاں پچاس کہنا کسرت بتانے کے لیے ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ستر بڑے گناہ ہیں یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کسرت سے ہے گھر بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ تو جس نے رمضان شریف میں کسٹن بڑا گناہ کیا کسٹن نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کھیل کود میں وقت کو زائے کرنا وقت کا زیاء یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پر لانت کرتے یہ لانت کیا ہے لانت سمجھتے ہیں لانت کا مطلب یہ ہے جس پر لانت پڑی وہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا انسان کی لانت کیا ہے انسان کی لانت ایک جانور پر حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے وہ دھیرے چل رہا تھا کسی نے کہہ دیا کہ اس پر لانت تو یہ دھیرے چلتا ہے حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پر لانت کر دی گئی میں اس جانور پر سواری نہیں کر سکتا یہ ایک انسان کی لانت کا اثر ہے جس پر معصوم فرشتے لانت کرے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ایک دو لانت نہیں رمضان شریف کو چھوٹا مطلب سمجھئے ایک کے ستر پر آپ کی نظر ہے نیکیوں کی کسرت پر آپ کی نظر ہے گناہوں کی تباہی پر آپ کی نظر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کروگے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے آپ نے ماہ رمضان شریف عزت کو پامال کیا ہے تو سوچو انسان کی لانت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لانت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال مر رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا خدا کے لئے اپنے حال پہ رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا ایندن مت بناو ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداش کر سکے میری قوم کے جوانوں اپنی جوانی پہ اترانے والوں اپنی قوت میں ناز کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے اُس چنگاری کو اُس جہنم کی چنگاری کو سمندر تھنڈا نہیں کر سکتے بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے اللہ ہو اکبر اُس جہنم کی اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی اللہ ہو اکبر اگر بطی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا جو چراہ کی لوگی تیز کو جو چراہ کی لوگی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داکل کیا جائے گا اُس وقت اس وجود کا کیا ہوگا میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگلنے لگتا ہے میرے بھائیوں گودا کے لئے اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کئی دن مت بناو اللہ اکبر ترابی کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والو روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والو اللہ کی قیرت کو چیلنگ مت کرو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بر فرشتوں کی لانت ہوگی آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان نبی کا غلام ہے مسلمان نبی میں جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے اتنی مسیبتوں میں کیوں ہیں اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان ارے جس پر فرشتے پوری سال سال لانت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹیں گی تو کیا ہوگا وہ قوم قربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا آؤ سچی توبہ کر لو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گناہ ہو کر احساس کر لو نادیم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ میرا رف فرماتا ہے ففر روح اللہ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے میرے رب کا بادہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے گذب پہ سبقت لے گئی ہے وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے ہم رمضان شریف کا احتمام کیوں نہیں کرتے کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤں ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلو یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے احساس گناہ کر لے ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں اللہ کریم ہے بہت مہربان ہے غفار ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا بلکہ گناہ نہیں نا کردہ گناہوں کبھی لوگوں کو احساس تھا ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن یہ ایک جوان انسان ہے ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے حضور کی ہاتھوں پہ کلمہ پڑا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا